جہن دوستو سینک سماچاروں میں آپ کا ہاردگ سواگت ہے سب سے پہلے بات کروں گا ہیڈ لائنز کی ہیڈ لائنز میں ہاں جی دوستو ہائی کوٹ کی فٹکار ید افسر کو یہ ملے گا حق تو جوان اور جیسیو کو بھی ملنا چاہیے اور دیا آدیس انہوں نے کہا ہے دوج ان فورس ڈجرب اسپیسل ٹریٹمنٹ یہ اسپیسل ٹریٹمنٹ کے حق دار ہیں اور دوستو آج میں بات کروں گا آج ہے چار فربری اور آر ایس پرامہ ہے بڑی ریلی اور اس کی کیا ہے تیاریاں اور کون کون سی سنگٹھنوں آپ پہنچ چکے اور ایک پرسنل اپیل ہے یہ جرور سننا آخر میں دو تین نن کتنا ہوں بھیجی اور آپ سے کر رہا ہوں چھما یا چنا ہاں جی دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا آخر کیوں ہائی کوٹ نے کہا کہ یہ جو سینک ہیں یہ سینک ہیں اپنے سینر عدکاری کے کہنے پر اس دیس کے لیے سینہ کے لیے اپنا سروچ بلدان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں کوئی اور بلدان کی بات کہتا ہے کوئی اور جان کی قروانی دیتا ہے کیا انہوں نے کہا کوئی راشت پتی مہودے کے لیے ایسا سپت ہے کیا پردھان منطری جی کے لیے ایسی سپت ہے کیا مکھ نیادیس کے لیے ایسی سپت ہے کہ انہوں نے سمدھان کی رچھا کی کہیں گے دیس کی انہوں نے قانون ببستہ کی بات کریں گے لیکن کسی کی سپت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں ایکسٹریم لیبل تک یعنی میں اپنی جان کو سیکریفائس کر سکتا ہوں اس دیس کے لیے چاہے ہوا میں ہو چاہے پانی میں ہو چاہے جمین میں ہو کہیں بھی اس دیس اور دیس کی جنتہ آنوان سان کے لیے اپنے پرانوں کی بلی دینے کے لیے تیار ہوں جب یہ ایک سولیر اپنے سینہ کے ادھکاریوں کے آدیس کا پالن کرنے کے لیے اتنی بڑی سپت کھاتا ہے تو کیوں نہ ایموڈی کو انہوں نے لطاڑا کہ یہ اسپیسل ٹریٹمنٹ آپ افسروں کے لیے دے رہے ہو جوانوں کے لیے کیوں نہیں بات کون سی ہے اجرا سنیے انہوں نے کہا ایک جوان جب سینہ میں بھرتی ہو کر قسم کھاتا ہے کہ دیس کی رچہ کے لیے یاد مجھے پرانڈ بھی دینے پڑے تو میں پیچھے نہیں اٹوں گا پھر ان کو جب خود بیل فیر کی بات آتی تو ان کے ساتھ پنگ پون کیوں ڈسکرمنیشن کیوں بھید بھاو کیوں ان کی اپیچھا کیوں اس کے اوپر ہائی کوٹ نے جم کر لطاڑ لگائی انہوں نے کہا ہے نہ ہی راشت پتی نہ ہی پردھان منتری نہ ہی کوئی جج اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے جو کہ ایک شولیر کھاتا ہے صرف اپنے سینہ کے ادھکاری اور اس حکم کے لیے وہ اپنی جان تک گما دیتا ہے تو دوستو انہوں نے کہا ہے یہ ہے پرو ریٹا پینسن کا معاملہ ہے یہ انپاتک پینسن جو کہ پہلے سینہ کے ادھکاروں کے لیے آدیس تھا اب مانی ہائی کوٹ نے کہا کہ نہیں یہ جیسیو جوان کو ملے گا اور اس کی پیٹیسن ایک انڈین ائر فورس کے جوان نے ڈالی تھی کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا بھید بھاو کیوں اور ہائی کوٹ نے آدیس دیا کہ بارہ ویک کے اندر ان کو پرو ریٹا پینسن ہے انپاتک پینسن جو دس یا کم سروس کر کے آتے ہیں اس کے حساب سے ایک ایبریج پینسن بنتی ہے ان کو دینے کے لیے آدیس جاری کیا بڑا سینک اسپیسل ٹریٹمنٹ کے حق دار ہیں اور آپ نے یہ جو میں آپ کے پاس خبر ہے ٹائمز اوف انڈیا کی اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ہب آپ بدل رہی ہے لوگوں کی مانسکتہ بدل رہی ہے یعنی اندر تھی اب بہار آ رہی ہے چاہے سبل کی جنتہ ہو چاہے نیتہ ہو چاہے جڈیسری ہو سب سینکوں کا لوہا مانتے ہیں اور ماننا پڑے گا دوستو یہ تھی ایک خبر آج دوسری خبر کی بات کہتا ہوں آج ہے چار فروری آر ایس پورا کے اوپر دھماکے دار رہ لیے اس میں لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہے تیاریاں سام کو کل رات میری دس بجے ان سے بات ہوئی جنک فوجی سے وہاں کی تیاریوں کا جائجہ لیا اور جو بھی ڈیلیگیشنز ہیں جو بھی سینک سنگٹھن ہیں رات کو کوئی پنجاب میل میں تھا کہی اور دوسری ٹرینوں میں ایسے نکل کر پنجاب سے جمہوں کی طرف جا رہے ہیں اور لوکیشن ہے آر ایس پورا ایک سروسمن ایک تا جندہ بات فائٹ فور رائٹ گروپ آر ایس پورا جو گروپ ہے فائٹ فور رائٹ یعنی اپنے حق کے لیے ہم نے لڑنا ہے انہوں نے لکھا ہے we want to equal disability pension we want to equal military services pension we want to equal widow of family pension اور جتنا ریجبرشٹ pension سہارے مددوں کو لے کر آج ایک ریلی ہے اور اس کی final ریلی کی بھی اور تیاری ہوگی جو کہ دلی میں ہو سکتی ہے جنتر منتر پر ہو سکتی ہے رام لیلا میدان پر ہو سکتی ہے آپ ان تیاریوں کو جا جا لیجے ہاں جی دوستو ہم میں انت میں آپ کو اپنی طرف سے ایک اپیلی کرتا ہوں دوستو جیسا کہ میں سینک جیون چینل سے کیپٹن جیس بھہو رہی ہے آج چار پانچ دن میں اپنے گاؤں میں ہوں جیسا میرا گاؤں آپ سمجھ سکتے ہو ڈشٹک بھنڈ کے اندر ہے اور یہ وہ کارڈ ہے جو میری بچی کی سادھی ہے اور وہ چھے فروری کو ہے جیسا سائد نہیں جانتے بتاتا ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے ارلی ایج میں ایکسپائٹ کر گئے تھے ان کے دونوں بیٹے میرے ساتھ ہیں اب اس بیستتہ کے کارن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو میری بیٹی ہے اور ہونے والا جو میرا دمان ہے اس کو اپنی سبکامنائے دیں یہ میں کسی کا فون نہ اٹینڈ کر پاؤں یا میں کسی کے وارسپ پہ کسی کی کسی سمجھ سیاں ہے کئی طریقے کی اس کا جواب نہ دے پاؤں اس کی لئے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں بکوز یہاں ایسی بیستتہ ہے میں سہر سے نکل کر گاؤں میں کیونکہ میں سوسیل سرویس سے بھی ہاں جوڑا ہوں وہ میں آپ کو جرور کل دکھاؤں گا کہ آخر میں گاؤں میں کیا کیا چھوٹے موٹے کام آپ کے صحیح ہوگ سے کر پا رہا ہوں یہاں کے مندر کے بارے میں بتائیں گے یہاں باقی اور چیزیں باقی اس کے بارے میں آپ کو میں جرور ویڈیو دکھاؤں گا بٹ ابھی میں سائد ہو سکتا ہے ساتھ تک میں آپ کے فون نہ ٹینڈ کر پاؤں یا میں آپ کے کسی کال کا جواب نہ دے پاؤں یا میسج کا جواب نہ دے پاؤں تو میں آپ سے بنتی چاہتا ہوں صرف یہی روکیشٹ ہے آپ سے کہ مجھے معاف کرنا کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے پروار سے ہیں اس لئے یہ بات سیر کرنے کا ارادہ میرا صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ آپ یہ سمجھ سکے کہ ہماری آج تھوڑی گھرے لو یا ساماجک مجبور ہے اس لئے اور ہمارے مائنڈ میں ایسا کچھ نہیں کل کئی لوگوں نے اس بات کی سکایت کی کہ آپ فون نہیں اٹھاتے ہو میں انہوں نے جواب دے کر کے کوئی بات نہیں ہمارے پاس کم سے کم دو سو سے تین سو فون آتے ہیں میسجز بہت سارے آتے ہیں میں سام کو بیٹھ جاتا ہوں کام کرتا ہوں بٹ ابھی تھوڑی میری بند سے ہیں کچھ اس طریقے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کے لئے ماف کریں اور جو بھی جو میری بیٹی ہے بھائی کی بیٹی ہے اور جو بھی ہے ان کے لئے آپ ایک سو باسیرباد کا سندیس ضرور بھیجیں دنواد کرلا باشتہ تیاری کرا دیا میرے دوستو جڑی کارل ساڈی ریلی ہونی نا ریلی کے میٹنگ کوٹڑی آرچن سنگھ میڈل سکول دے کولا آل ہے اور میڈل سکول دے پچھے پارکنگ بنای دی ہے گھٹینی پارکنگ ٹھیک ہے میڈل سکول دے پچھے گھٹینی پارکنگ آج میں سی ساتھ بجیہ انہیں تیاری کر دے یہ نہیں ہے ساتھ سو دے پچھے پچھے رہا ہے ہمیڈ پچی ہمین کرنا ڈس بہر موسیقی 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 موسیقی